بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے میزائل کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں سن کر دشمن کی ٹانگیں کامپتی ہیں یہ ایک ایسا شاکار میزائل ہے جس کے بارے میں جاننے کے بعد ہمارا سینہ چوڑا ہو جائے گا اور ہم زیادہ فخر کرنے لگیں گے کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا جدید ترین میزائل ہے جو پل بر میں دشمن کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی ہے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے آج کے دور میں جس ملک کے پاس جدید ترین میزائل ہوتے ہیں اس ملک کے جنگ جیتنے کے اثار زیادہ ہوتے ہیں اس لیے جس ملک کے پاس جتنے جدید ٹیکنالوجی سے لیس میزائل ہوتے ہیں وہ ملک اتنا ہی زیادہ جنگی لحاظ سے مضبوط سمجھا جاتا ہے ایسا ملک نہ صرف جنگ میں اپنی بہتر کارگردگی دکھا سکتا ہے بلکہ جنگ جیتنے کے بھی زیادہ چانسز حاصل کر لیتا ہے تو ناظرین گرامی آج ہم آپ کو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی سے لیس اور سب سے زیادہ رین رکھنے والے میزائل کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام شاہین میزائل ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس میزائل کے اب تک تین ورین تیار ہو چکے ہیں جو کہ شاہین ون، شاہین ٹو اور شاہین تھری میزائل ہیں لیکن آج شاہین میزائل کے تین ورین کے بارے میں گفتگو کی جائے گی لیکن اس سے قبل کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں میں آپ لوگوں سے صرف اتنی سی ازارش کروں گا کہ ہماری ان کاوشوں کا صیحہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائیں اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کیا ہم اور دلچسپ موضوع کی جانب دوستو یہ ایک ایسا میزائل ہے جس کے بارے میں حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ میزائل بھارت پر داغا جائے تو بھارت کو چند منٹوں میں ہی دنیا سے گائب کر دے اس کی رینج اتنی زیادہ ہے کہ یہ بھارت کے ہر دور سے دور کنارے تک بھی پہنچ سکتا ہے جہاں تک شاہین وان کا تعلق ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا سوپر سانک میزائل ہے اور شارٹو میڈیم رینج کا حامل میزائل ہے یہ میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے کے علاوہ اپنے ہمرا بلاسٹک میزائل بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کو پاکستانی کمپٹی نیسکوم اور انڈی سی نے تیار کیا ہے اس کا نام فالکن یعنی شاہین پرندے کے نام پر رکھا گیا ہے جو پرندوں کا بادشاہ ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ شاہین میزائل بھی میزائلوں کا بادشاہ کہلانے کا موسحق ہے ناظرین گرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا پہلا تجربہ 1999 میں کیا گیا جو کہ انتہائی کامیاب رہا ہے اس کے بعد 2002 اور 2003 میں بھی شاہین کے کامیاب تجربے کیے گئے اور اس کے بعد 6 مارچ 2003 میں اسے پاک آرمی میں شامل کر دیا گیا شاہین ون کی رہن سات سو پچاس کلومیٹر اس کا ڈائیامیٹر ایک میٹر ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک زار کلو گرام کا ایٹمی اتھیار بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں پیٹرول کے بجائے ٹھوس ایندن استعمال کیا جاتا ہے جسے سالیڈ فیول کہتے ہیں اور اسے چلانے کے لیے جو مشین استعمال ہوتی ہے اسے ٹرانسپورٹر الیکٹرک لانچر کہتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے انجینیز نے اپنی قابلیت سے اس کی رینج کو بڑھا کر 900 کلومیٹر کر دیا ہے اور اس کا نام شاہین ون رکھا گیا ہے تو ناظین اگرامی اب بات کرتے ہیں شاہین ٹو میزائل کے بارے میں کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں موجود ہیں یہ میزائل بھی زمین سے زمین تک مار کرنے والا سوپر سانیک گائیڈیڈ میزائل ہے اس میزائل میں دو سٹیج ہیں 2017 میں امریکہ کی طرف سے جاری ہونے والی خفیہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پچاس کے قریب شاہین ٹو میزائل بنا چکا ہے اس خبر کے ساتھ ہی دشمن ملک کو دن میں ہی تارے نظر آنے لگے اور اس کی ٹانگیں کامنے لگی اس میزائل سسٹم کو 2014 کو پاک آرمی کے سٹریجی گروپ کے حوالے کر دیا گیا اس میزائل کی لمبائی ساڑھے سترہ میٹر اور موٹائی ایک اشاریہ چار میٹر ہے اس کا وزن پچیس زار کلو گرام اور اس کے علاوہ یہ اپنے ساتھ مزید ایٹمی اتھیاروں کا بڑا زخیرہ بھی لے جا سکتا ہے اس سسٹم میں انٹرنل نیوگیشن سسٹم کے علاوہ جی پی ایس سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے اس میزائل کو بھی لانچ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹر الیکٹک لانچر کی ضرورت پیچ آتی ہے اس کا حملہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے خلا میں جاتا ہے پھر وہاں سے اپنا رخ اپنے ٹارگیٹی طرف پھیر لیتا ہے خلا میں اس کا پہلا سٹیج الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے سٹیج کے ساتھ یہ دشمن پر تباہی لے آتا ہے تو دوستو اب ہم آپ کو شاہین تری کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا نام سنتے ہی بارتی فوجیوں کی پینٹے بھی گیلی ہو جاتی ہیں تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کا شمار اس وقت دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی اور انڈسٹی میں ہوتا ہے شہین تری میزائل بھی سرفیس ٹو سرفیس اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہین تری میزائل بھی سرفیس ٹو سرفیس اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے مہرین کے مطابق شاہین تری میزائل اسرائیل کو بھی صرف آٹمنٹ کے اندر صفحہ حسی سے مٹا سکتا ہے اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ دشمن کے ہر طرح کے دفاع نظام کی آنکھوں میں دھول جھونگ کر اپنے ٹارگیٹ تک پہنچ سکتا ہے اور سو فی سے نشانہ لگاتا ہے اس کے اندر دو انجن ہوتے ہیں جو ٹھوس اندن سے چلتے ہیں پہلا بوسٹر شاہین تری کو خلا میں لے جاتا ہے اور وہاں سے اس سے الگ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا راکٹ بوسٹر اس میزائل کو اپنے ٹارگیٹ کی طرف موڑ دیتا ہے کئی ہزار کلو میٹر کے بعد دوسرا بوسٹر بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ایکمی راکٹ اس کی سمد کو درست کر کے اپنے ٹارگیٹ کی طرف بے دیتے ہیں شاہین تری میزائل میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں چلتا بلکہ ٹیڑا میڑا یعنی زگ زگ چلتا ہے اور دشمن کے کسی بھی دفاعی نظام سے خود کو بچاتا ہوا ٹارگٹ کو نشانہ بنا دیتا ہے اس کے ساتھ اگر کوئی انٹی میزائل اس کی طرف چلایا جائے تو یہ اسے بھی دھوکہ دے جاتا ہے اس لیے کہ اس کی ڈائریکشن مختلف سمتوں میں ہوتی ہے اور انٹی میزائل کے نشانے سے بچ جاتا ہے اصل میں یہی وہ میزائل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چاندی منٹوں میں بارت کو نشتوں نابود کر سکتا ہے اس شاہین کا پہلا کامیاب تجربہ 2015 میں کیا گیا جس کے بعد اسے ائر فورس کے حوالے کر دیا گیا جس کو نیسکوم اور سپارکوں نے تیار کیا ہے اس کی رینج 2750 کلو میٹر ہے اور اس کے اندر ملٹی رول سالیڈ انجن فٹ کیا گیا ہے اور یہ ایک سولر فیول سسٹم بھی ہے اس کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی 18 گناہ زیادہ ہے یعنی اندازاً یہ 60,000 میٹر فیل سیکنڈ کی رفتار سے جا سکتا ہے اس میزائل کو لانچ کرنے کے لیے جو سسٹم استعمال ہوتا ہے اسے EIL سسٹم کہتے ہیں اگر اس کی رفتار کا اندازہ لگانا ہو تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیلی تک 3 منٹ میں پہنچ سکتا ہے اور سارا بارت اس کی رینج میں آ سکتا ہے یعنی بارت کے دور دراز علاقے بھی اس کی رینج کے اندر ہیں اس کے ساتھ ایک اور عام بات یہ کہ بارت کے پاس اس میزائل کے مقابلے میں کوئی سسٹم بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ سارے بارت کو اپنی رینج میں لے سکتا ہے چاہین 3 میزائل کو ایٹمی اتھیانوں سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے ایک اور بات یہ کہ بارت نے روس اور امریکہ سے اگرچہ میزائل ٹیکنالوجی خریدی ہے لیکن وہ اس مقابلے کا میزائل تیار نہیں کر سکا بلکہ جو میزائل تجربے اس نے کیے ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے اس لیے بارت نے میڈیا کو ان تجربات کی ویڈیو بنانے سے روک دیا تھا تاکہ اپنی سبکی سے بچا جا سکے لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کا شہین 3 میزائل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بین البرعازمی میزائل ہے جس کی رین 3500 کلو میٹر سے بھی زیادہ ہے لیکن اگر اس کی رین نارمر رکھی جائے تو 2750 کلو میٹر ہی ہے اس کی بات سپیسیفکیشنز کو خفیہ بھی رکھا گیا ہے تاکہ بین الاقوامی نظروں سے بچا جا سکے اس میزائل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارت تو ایک طرف یہ اسرائیل کو بھی صرف آٹھ میٹ میں ختم کر سکتا ہے تو ناظرین گرامی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو دن دھگنی اور راج چھگنی ترقی نصیب عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پاکستان آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان